نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جو سنا پارٹنی اب وقت ہو چلا ہے راجنیتی سے جوڑی بڑی خبروں کا چناف چوبیس میں آسن کے جورہارٹ پہنچے پی ایم موڈی جورہارٹ میں لاشت بورفکن کی پرطمہ کا کیا ناورن آسن کے شیواجی کے روپ میں جانے جاتے ہیں لاشت موگلوں کو چٹائی تھی دھوئی بورفکن کی 84 فیٹ اونچی بھاوے پرطمہ کا پی ایم موڈی نے لوکارپن کیا سٹیچو آف ویلور کے نام سے جانی جائے گی پرطمہ آسن کے جورہارٹ سے پی ایم موڈی نے 17,500 ہزار کروڑ کے پرچیکٹس کی دیسوگات کہا ان پرچیکٹس سے آسن میں ویکاس کی گتی اور تیز ہوگی پی ایم موڈی نے کہا نوٹیسٹ نے موڈی کی گیارنٹی کو پورا ہوتے دیکھا ہے پورا نوٹیسٹ کہہ رہا ہے اب کی بار 400 پار پی ایم موڈی بولے کانگریس سرکار گھوٹالے کرنے میں ویاسط تھی کانگریس نے ہمیشہ نوٹیسٹ کو اگنور کیا ویراثت کے ساتھ ویکاس ڈبل انجن سرکار کا فارمیولا زورہارٹ سے پہلے عروناشل پردیش کی راجتھانی ایٹا نگر پہنچے پی ایم موڈی پچپن ہزار چھے سو کروڑ کی پریوجناو کی سوگات نوٹ ایسٹ سٹیٹس کو دی پی ایم موڈی نے سیلا ٹانل کا اودھ گھاتن کیا 10 کلومیٹر کم ہوئی تواںگ سے چین سیما تک کی دوری 90 میرٹ بچیں گے پی ایم موڈی بولے نوٹ ایسٹ کے ویکاس پر ہم نے کانگریس کی نیویش سے چار گناہ زیادہ نیویش کیا کانگریس کو اتنا نیویش کرنے میں 20 سالوں کا وقت لگ جاتا پی ایم موڈی نے کہا دیش میں وکسط راجسے وکسط بھارت کا راشتری اوتصار تیز گتی سے پوروطر کی سبھی راجبی بن رہے حصے دار ایٹا نگر میں پی ایم موڈی نے پریوار واد کو لے کر ایک بار پھر وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا آج جب یہ موڈی کے پریوار پر سوال اٹھاتے ہیں تو پورا دیش کہہ رہا ہے میں ہوں موڈی کا پریوار ایٹا نگر سے پی ایم نے وپکش پر سادھا نشانہ کہا آپ کے بچے کس حال میں ہیں اس کی پرواہ انڈی الائنس میں نہ کبھی کی اور نہ ہی کبھی کریں گے ہریانہ کے نمبر پلیٹ والی ایک بس رشکیش میں تاج ہوچیل پہنچی یہاں پر ٹھہرے ہیں ہیماجر پردیش کے چھے باغی کانگرس ویدھائک اور تین نردلیہ ویدھائک سمیت کل گیارہ ویدھائک بھوپال میں بیجی پی میں شامل ہوئی کانگرس کی ورشت نیتا سوریش پچوری ایسی ایم موہن یادب سمیت شیورات سین چوہان کیلاش ویجی ورگیہ ویدی شرما سمیت کئی نیتا موجود رہے بھوپال میں کانگرس نیتا سنجی شکلا بھی بیجی پی میں شامل ہوئے بیجی پی کے پرمک نیتاؤں کی موجودگی میں کانگرس کے کئی اور نیتا بیجی پی میں شامل کانگرس کے بڑے نیتاؤں کے بیجی پی میں شامل ہونے پر گری راجو سنگھ نے کہا کانگرس اب ڈھپتی ہوئی نیا ہے اور ڈھپتی نیا پر کون بیٹے گا اس دے سب بھاگ رہی ہیں مدی پردیش کے مکھے منتری موہنی آدب نے کہا آگے آگے راہول گاندھی جا رہے ہیں اور پیچھے سے کانگرس ساف ہو رہی ہے پورو سی ایم شیوراد سنگھ چوہان نے کہا کانگرس کے سارے اچھے نیتا پارٹی کے دشاہی نیترتوں سے تھک چکے ہیں کانگرس ختم ہونے کی ککار پر ہے مدی پردیش سرکار میں منتری کیلاش ویجیوریہ نے کہا راہول گاندھی نیای آترہ لے کر نکلے ہیں لیکن کانگرس کے نیتا بھی سمجھ رہے ہیں کہ دیش کے ساتھ کوئی نیای کر رہا ہے تو وہ ہے پی ایم موڈی مدی پردیش میں بیجی پی چیف بیڈی شرما نے سوریش پچوری کو بتایا مدی پردیش کی راجنیتی کا سنت کہا انہیں لگا کہ ان کا کانگرس میں کوئی ستھان نہیں پی ایم موڈی کے نیترت تمہیں کچھ کام کرنے آئے ہیں لوگ سبح چناؤ اکیلے لڑے کی بی ایس پی مائیواتی نے اعلان کر سوشل میڈیا ایکس پر لکھا بی ایس پی کی طاقت دیکھ ویرودھی بیچے ہیں کانگرس کی پہلی لسٹ جاری ہونے کے بعد جائرام رمیش نے بی جی پی پر تنسکستے ہوئے کہا یہ ایک مسبوط سوچی ہے بی جی پی جیسا نہیں کہ اس کے آسن سول اور اتر پردیش کے امیدوار بدل جائیں راحل گاندھی پر انوراک تھاکور کا حملہ کہا راحل گاندھی اپنی سیٹ یا راجب بدل سکتے ہیں لیکن ان کی ہار نشت ہے ڈھگا ہوا محسوس کر رہی ہے جانتہ دلی سرکار نے بجلی سبسیڈی کی فائل LG کو بھیجی ساتھ مارچ کو دلی کیابینٹ نے پاس کیا تھا بجلی سبسیڈی کا پرستہ سی ایم یوگی نے گورکپور میں NCC ٹریننگ اکیڈمی کی نیو رکھی کہا پردیش کی 56 فیصد سے زیادہ آبادی کامکازی اپنی پریشرم سے دیش کے وکاس میں دے رہے یوگتار